السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شیخ صاحب ایک مسئلے کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ ایک کمرہ ہے اس کے اندر باجمات نماز عدا کرنی ہے اب کمرے کے اندر دو ایسفہ ہیں اور آدمی لوگ زیادہ ہیں تو کیا امام صاحب کے ساتھ ہے یعنی دائیں بازو کی طرف کتنے فاصلے پر کھڑا ہونا ہے اور کیا اسی طرح امام صاحب کے بائیں بازو کی طرف بھی آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں اس بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ایک کمرے میں جگہ کم ہو اور وہاں نماز پڑھنا ہو تو امام کے دائیں بازو یا بائیں بازو کھڑے ہو سکتے کی نہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہی کہوں گا کہ اس بات کی عادت نہیں منا چاہی بلا وجہ کسی کمرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہی بلکہ مزدی میں جا کے نماز پڑھنا چاہی لیکن اگر کسی عذر کی بنا پر پڑھنا پڑا کبھی اور جگہ تنگ ہے تو امام کے دائیں اور بائیں کھڑا ہوا جا سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے فَاتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَاتُمْ اللہ نے کہا جتنا ہو سکے تمہاری داقت میں ہو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کے رسم کی حدیث ہے اِذَا عَمَرْتُكُمْ بِشَئِنْ فَاتُمِنْهُ مَسْتَتَاتُمْ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پتا چلتا ہے کہ جو حکم ہے جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اس کو بجا لانا چاہیے اور اگر کوئی عذر ہے تو بہت ساری گنجائش بھی ہے خاصت سے نماز میں تو جتنی سختیاں ہیں اسی کے بغدر اس میں گنجائش بھی ہے جیسے کہا گیا کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لٹ کے پڑھے لٹ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے لیکن نماز پڑھے یعنی نماز کسی حالت میں معاف نہیں تو جہاں ایک طرف یہ ہے کہ نماز معاف نہیں اس کے تعلق سے سختی ہے وہیں عذر آنے پر اتنی آسانیاں بھی ہیں تو ایسے ہی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے کسی روم میں کسی وجہ سے اور جگہیں تنگ ہیں تو وہ امام کے دائیں اور بائیں کھڑا ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں دیکھیں جب دو لوگ جماعت کرتے ہوتے ہیں تو وہاں ایک آدمی دائیں کھڑا ہوتا ہے تو جب ہم کسی عذر کی بنا پر مرد حضرات بھی اگر امام کے دائیں بائیں کھڑے ہونے چاہتے ہیں تو وہی طریقے کار ہوگا کہ ان کے دائیں کھڑے ہوں اور اگر دائیں جگہ نہیں ہیں تو پھر بائیں کھڑے ہوں یا دونوں طرف کھڑے ہو جائیں جیسے صف بنتی ہے یعنی جیسے پچھلی صف ہے ٹھیک اسی طرح سے وہ صف بن جائے گی یا یہ کہہ لیجئے کہ وہی پہلی صف ہے اور امام بیچ میں کھڑا ہو گیا ہے یعنی وہ باقاعدہ ایک صف ہے تو صف کے جو بھی احکامات ہیں جو طریقہ ہے وہ صف اس پہ اپلائی ہوگا یعنی صف بندی کیسے ہو کیسے کھڑا ہونا ہے اسی طریقے پر اس کو کھڑا ہونا ایسے حالات میں کہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ امام کو ایک بالشت آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اصل میں جب امام اکیلا نہیں کھڑا ہو سکتا ہے اسے صف میں لینا پڑ رہا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ مکمل ایک صف ہے اور جب یہ مکمل ایک صف ہے تو صف کے جو بھی اصول و ضوابط ہیں وہ سب اپلائی ہوں گے اس پہ اس لئے امام کو آگے نہیں کیا جا سکتا بلکہ عام حالات میں ایک صف میں اس کے لئے جو جگہ ہو سکتی ہے مقتدی کے ایسیت سے وہی جگہ وہاں ہوگی گرچی وہ امام ہے لیکن اس جگہ پہ اگر کوئی مقتدی ہوتا تو کس طرح کھڑا ہوتا تو اسی طرح اس کو کھڑا ہونا ہے کوئی الگ طریقہ نہیں ہوا کیونکہ وہ صف کے اندر آ رہا ہے تو صف کے جو اصول ہیں اس کو بھی فالو کرنا پڑے گا مثال کے طرف جیسے صرف دو لوگ ہوں اور ان کو نماز پڑھنا ہو جماعت کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوگا تو دوسرا جو مقتدی ہوگا وہ اس کے رائٹ سائٹ میں دائیں طرف کھڑا ہوگا لیکن دائیں طرف کس طرح کھڑا ہوگا ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ امام آگے رہے اور تھوڑا سا پیچھے رہے نہیں بلکل سٹ کے آجو باجو کھڑے ہوں گے دو لوگ ہوں تو تو جیسے صرف دو لوگ ہوں تو اس میں امام جو ہے وہ آگے اور مقتدی پیچھے ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ دونوں آجو باجو کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی اگر ایسی مجبوری آپ پہنچے کہ امام کے دائیں اور بائیں اور لوگوں کو کھڑا ہونے پڑے تو وہاں بھی امام کے دائیں جو کھڑا ہوگا وہ بلکل امام کے ساتھ ہوگا اور جو بائیں کھڑا ہوگا وہ بلکل امام کے بغل میں کھڑا ہوگا یوں کہہ لیجیے کہ وہ پوری ایک صف ہوگی اور امام کی اس میں جگہ ایسے ہی جیسے کسی عام مقتدی کی بس یہ ایک وہ امام ہے لیکن کھڑے ہونے کی پوزیشن کھڑے ہونے کا طریقہ اصول اور ذابطہ نہیں اپلائی کیا جائے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں اگر نوائے پڑھنا پڑھ رہا ہے تو امام کے دائیں بھائیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن ایسے ہی جیسے عام سب بنا کے آپ کھڑے ہوتے ہیں ایسے وہاں بھی کھڑے ہونا پڑے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز